میاں بہت بلند ہے مینارِ گمبہ دے خزرا زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے بہت بلند ہے مینارِ گمبہ دے خزرا زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے اے مومن بہت بلند ہے قسم خدا کی بہت بلند ہے مینارِ گمبہ دے خزرا زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے فلک کی گود میں روشن یہ چودوی کا چاند میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے فلک کی گود میں روشن روشن یہ چودوی کا چاند میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے لیکن وقت کے جو امام ہوتے ہیں خوش قلوب خوش کلام ہوتے ہیں ان کی دنیا غلام ہوتی ہے جو نبی کے غلام ہوتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں مگر نبی سے تُو کہہ دو سبحان اللہ ارے بھائی میں نے کچھ کہا آپ سے بڑا ثواب ہے کہہ کے تو دیکھئے نجانے کتنی نیکیاں آپ کے نام آئے آمال میں لکھ دی جائیں گی بولیے زور سے سبحان اللہ کچھ لوگوں نے کہا کچھ نے ابھی بھی نہیں کہا ایک بار اور دیکھتا ہوں بولیے سبحان اللہ یہ بات کہنا ہے کہ نبی سے تُو جو رہتے ہیں سیفی وہ اپنے دل کو عیزہ دے رہے ہیں اس بچے کے ہاتھوں سے ہمارے بھائی نہیں یہ سو روپے سے نوازا اور یہ بچی ان کی بیٹی ہے شاید اس بچی نے بھی سو روپے سے نوازا ہے بہت بہت شکریہ پورا قطع سنا نبی سے دور جو رہتے ہیں سیفی وہ اپنے دل کو عیزہ دے رہے ہیں اگر جنت میں جانا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو آؤ اگر جنت میں جانا ہے تو آؤ رسول پاک ویزہ دے رہے ہیں بلکل نئی ناک پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ جو چار شر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ لوگ بغور ہو کر سمات فرمائیں گے کیسے کہ یا نبی حقیقت تمہیں موسیقی یا نبی حقیقت تمہیں یا نبی حقیقت تمہیں جتنے ہمارے بھائی یوٹیوب چینل سے آئے ہیں وہ بھی سب سنیں یا نبی حقیقت تمہیں یا نبی حقیقت تمہیں یہ ہمارے اچھن بھائی ممبئی والے ان کی جانے سے یہ سور پہنائے دوئے بہت بہت شکریہ اچھن بھائی کدھر بیٹھے ہیں اچھا بھائی مطلع دیکھیں سب سبی لوگ جہینٹ بھائی بھی بیٹھے ہیں اچھن بھائی بھی اور ہمارے شوہ بھائی بھی اور ہمارے ویب بھائی بھی سب کی نظر کرتا ہوں یا نبی حقیقت میں یا نبی حقیقت میں یا نبی حقیقت میں وہ عدا تمہاری ہے 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 جس پہ جس عدا کی دیوانی جس عدا کی دیوانی جس عدا کی دیوانی میں کائنات ساری ہے جس عدا کی دیوانی میں کائنات ساری ہے یہ دیکھئے شویب بھائی کے ہاتھوں سے جعبیت بھائی نے سو روپے مجھے پھر نظرانے میں دیئے اور یہ اچھن بھائی ممبائی والے ان کی جانب سے پھر یہ سو روپے نظرانے میں ملے ہیں بہت شکریہ اور یہ سو روپے کا نظرانہ شکریہ شویب بھائی آپ کی جانب سے بھی یہ سو روپے ملے ہیں ناتے رسول پہ آپ کا شکریہ کلن ہوتل بانگر مونگ آپ کی جانب سے بھی یہ سو روپے نایت ہوئے کلن بھائی کا بھی شکریہ دیکھئے آپ شیر سنیئے پہلا مطلے کے بعد لفظ کن سے مولا نے اللہ نے صرف کن کہا کن یعنی ہو جا اور یہ پوری کائنات بن گئی لفظ کن سے اللہ نے پوری کائنات پیدا کی ہے لیکن پوری کائنات میں اگر دیکھو تو اللہ کو سب سے پیارا کون ہے میرے آقا جن کو محبوب کہا ہے میرے رب نے اب شیر سن لیجیے صاحب کیسے لفظ کن سے مولا نے لفظ کن سے مولا نے جتنے بھی کیے پیدا لفظ کن سے مولا نے جتنے بھی کیے پیدا لفظِ کل سے مولا نے اے مومنوں یہ جتنے بھی کیے پیدا چوئے بھائی ذات مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے چوئے بھائی ذات مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے چوئے بھائی ذات مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے چوئے بھائی ذات مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے چوئے بھائی ذات مصطفیٰ بے شک ہر کسی پہ بھاری ہے یہ سو روپے کا نظرانہ پھر ملا ہے کہنا ہے خدمت نبی دیکھیں خدمت نبی دیکھیں تو کہاں فرشتوں نے خدمت نبی دیکھیں تو کہاں فرشتوں نے خدمت نبی دیکھیں تو کہاں فرشتوں نے یہ جعوید علی صحاب پردان پت کے پرتیاشی گرام پت چائت ماؤ پھر سو روپے سے جعوید بھائی نے نوازا شکریہ جلدی جلدی میں دو شیر خدمت نبی دیکھیں خدمت نبی دیکھیں تو کہاں فرشتوں نے 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 خدمت نبی دیکھیں تو کہا فرشتوں نے خدمتِ نبی دیکھی تو کہا فرشتوں نے خدمتِ نبی دیکھی تو کہا فرشتوں نے یہ عدا یہ عدا یہ عدا دیکھئے ابوبک زدیغ کے بارے میں اشارہ کیا ہے شاعر نے ان کی تین کے لیے جو خدمتیں ہیں سبحان اللہ خدمتِ نبی دیکھی تو کہا فرشتوں نے کیا کہا خدمتِ نبی دیکھی تو کہا فرشتوں نے یہ پھر سوروپے کا نظران آیا ہے اور میراج خان پور پردھان پتے پور خالتہ بہت شکریہ میرا صاحب خدمتِ نبی دیکھی تو کہا فرشتوں نے یہ عدا یہ عدا عدا سب سے یہ عدا 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 عیان خان مدار نگر پھر سوروپے سے آپ نے نوازا یہ عدا علاق سب سے شکریہ یہ عدا علاق سب سے اور یہ عدا علاق سب سے پھوپ کر تمہاری ہے یہ عدا علاق بہت شکریہ یہ ہمارے بھائی اچھن بھائی جو ممبئی سے آئے ہیں انہوں نے سو روپے سے نواز آخری شہر سن لیجی کیسے موسیقی دیکھئے یہ شیر امامِ عالی مقام کے بارے میں شاعر نے لکھا ہے ان کے بھی اشارے سے آرام سے ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے یہ دلوں کیا بات ہے ان کے بات اشارے سے لوگو بخش جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے دیکھئے آپ یہ کچھ نظرانہ سامنے میرے بھائی جو بیٹے ہیں سو روپے ان کی جانب سے اور یہ پھر وہی ہمارے میراج خان پور پردان فتی پور خالصہ سو روپے ان کی جانب سے ملے شکریہ ان کے بھی اشارے آخری شہر ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے ان کے بھی ان کے بھی اشارے سے لوگو بخش جائیں گے کس کے پشتے مصطفاج سکی پشتے مصطفاج سکی پشتے مصطفاج سکی پشتے مصطفاج سکی دوستو سوالی حضرتsung امام حسین بھی اپنے نانا کی امت کو بخشوائیں گے دیکھیں اصاب نانا اور نواسے کی محبت سبحاناللہ جب کبھی امام حسین جب میرے آقا سجدے میں ہوتے تھے پیارے رسول تو امام حسین کا بچپن تھا آپ ان کی پیٹ پر پشک پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے مگر میرے نبی کبھی ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی پیٹ سے نہیں اتارا کرتے تھے جب خود اتر جاتے تھے امام حسین تب ہی آقا سجدے سے سر اٹھاتے تھے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے آقا اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کیا پشتے مصطفاج سکی پشتے مرتبھار دکھے ان کے بھی اشارے سے ان کے بھی اشارے سے لوگ بخشے جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگ بخشے جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگ بخشے جائیں گے ان کے بھی اشارے سے لوگ بخشے جائیں گے ان کے بھی اشارے سے میاں لوگ بخشے جائیں گے پوشتے مصطفا جدکی دوستو سواری ہے پوشتے مصطفا جدکی دوستو سواری ہے پوشتے مصطفا جدکی دوستو سواری ہے مصطفا جدکی دوستو